ہیلو ایوری وان ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ اپنے بلوگر کی پوسٹ کے اندر ڈانلوڈ کا بیٹن ایڈ کر سکتے ہیں یہ ڈانلوڈ بیٹن آپ کسی بک کے لیے بھی دے سکتے ہیں یا پھر اگر کسی فائل کو آپ نے دینا ہے اپنے آڈینس کو ڈانلوڈ کرنے کے لیے تو وہاں پہ آپ یہ لنک ایڈ کر سکتے ہیں تو سیدھا لے جلتا ہوں آپ کو اپنے بلوگر کے ڈیش بورڈ میں اور آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پر میرے پاس ایک پوسٹ ہے جو میں نے پبلش کی ہوئی ہے تو یہاں پر اس پوسٹ کو میں کرتا ہوں اوپن تو یہاں پر ہمارے پاس دو طریقے ہوتے ہیں یا تو پھر ہمیں ایمیج لگا دیں ڈانلوڈ نو کی اور اس کے اندر ہم لوگ لنک ایڈ کر دیں تو جیسے یہاں پر جاتا ہوں میں گوگل میں اور یہاں پر میں سرچ کرتا ہوں ڈانلوڈ نو بٹن ڈانلوڈ نو بٹن تو یہاں پر یہ بٹن کے لئے میں کیا میں نے سرچ اور یہاں پر جاتا ہوں ایمیجز کے اندر تو یہاں پر کافی سارے بٹن آپ کو مل جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ بٹن یوز کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر فیلحال میں یہ والا بٹن ایڈ کرنے والا ہوں تو اس پر کیا ہے میں نے کلک تو اب یہ ایمیجز لوڈ ہو چکی ہے تو رائٹ کلک کرتا ہوں اور یہاں پر کرتا ہوں کوپی ایمیج اڈریس تو اب یہاں پر آنے کے بعد یہاں پر ایک اپشن ہے انزیٹ ایمیج کا تو یہاں پر کرتا ہوں انزیٹ ایمیج اور یہاں پر ایک اپشن ہے بائی یو آر ایل کا تو یہاں پر تھوڑا سا لوڈ ہونے کے بعد یہاں پر میں اپنا یو آر ایل ایڈ کر سکتا ہوں یہاں پہ کیا url add اور یہاں پہ ہماری image بھی آ چکی ہے اس کو کرتے ہیں select تو image ہماری یہاں پہ add ہو چکی ہے تو یہاں پہ اس کے size کو تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں یہاں پہ کرتا ہوں large اور large کے اندر یہ دیکھیں کافی صحیح لگ رہی ہے تو یہاں پہ اب ہمیں اس کے اندر ایک link add کرنا ہے تو اس کے علاوہ تھوڑی سی اور settings ہوتی ہیں یہاں پہ جائیں settings کے اندر یہاں پہ آپ alt text بھی add کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ alt text کے اندر میں download لکھ دیتا ہوں download اور یہاں پہ اگر title دینا چاہتے ہیں تو آپ title بھی دے سکتے ہیں اس کو کر دیتا ہوں update تو اب ہمیں اس image کے اندر ایک link کو add کرنا ہے وہ link کسی book کا بھی ہو سکتا ہے کسی file کا ہو سکتا ہے تو فیلحال میں جاتا ہوں google میں اور یہاں پہ میں search کرتا ہوں ایک book کو یہ book ہے reach dad poor dad تو یہاں پہ اس کو میں کرتا ہوں search اور یہ پہلا ہی link میں اٹھاتا ہوں copy link اور چلتا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ اس image کے اندر کیونکہ مجھے link add کرنا ہے تو یہ select ہے اور یہاں پہ جاؤں گا insert link کے section میں اور یہاں پہ اس link کو میں control v کے ساتھ paste کر دیتا ہوں تو یہاں پہ ایک option ہے open this link تو یہاں پہ بھی آپ click کر سکتے ہیں اور add relation equal to no follow پر بھی click کر دیتے ہیں کیونکہ یہ download کا button ہے تو ہم اس میں relation no follow ہی رکھیں گے تو یہاں پہ کر دیتا ہوں apply تو یہاں پہ یہ apply ہو چکا ہے تو آپ کرتا ہوں اس کو update update کرنے کے بعد اسے view کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے show ہوتا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا نیچے آتے ہیں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں download no کا button ہے اس پہ کرتے ہیں click جیسے ہی میں نے click کیا تو new tab کے اندر ہماری book open ہو چکی ہے تو اسی طرح سے آپ لوگ یہ links add کر سکتے ہیں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ text کے اندر کس طرح سے link add کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اسی post کو کرتا ہوں open اور یہاں پہ دیکھیں اسی button کے ساتھ download تو یہ اس طرح سے بھی آپ رکھ سکتے ہیں اپنے button کا نام download no اب اس کو select کر کے اس کا آپ size بڑھا سکتے ہیں text کے اندر جا کے یہاں پہ اس کا size کر دیتا ہوں largest اس کو کر دیتے ہیں bold اور اس کے علاوہ اس کو center میں لانے کے لیے یہاں پہ center align کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ center میں آگئے اس کا color بھی change کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ background color add کر سکتے ہیں اس کے لیے background color ہے یہ اور text کا color ہم لوگ white رکھ دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا button بھی add ہو چکا ہے اس کے اندر ہم نے کرنا ہے link add تو یہاں پہ simply جائیں گے insert link کے section میں اور یہاں پہ اپنے link کو ہم paste کر دیں گے open link in new tab add relation to no follow اور apply کر دیں گے اب اس کو کرتے ہیں ہم لوگ update اور دوبارہ جا کے post کو refresh کر لیتے ہیں یہ اب دیکھیں دونوں button یہ آپ کو show ہو رہے ہیں یہاں پہ یہ ہمارا image والا button اور یہ ہمارا text والا button ہے یہاں پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ بھی book ہماری open ہو چکی ہے تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں thanks for watching bye bye